السلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس پاکستان کرکے ٹیم کے سابق اپتان شاہد خان افریدی جو کہ میڈیا ایک میڈیا گروپ سے وابستہ ہوئے ہیں اور میڈیا میں ان کی انٹری ہوئی ہے انہوں نے آتے ہی پاکستان کرکے بورٹ کے چیئرمن رمیز راجہ کے پلان کی مخافت کی ہے ان کا کیا کہنا ہے اس پر بات کریں گے اس ریپورٹ میں اور ڈاکٹرز نے پاکستان کرکے ٹیم کے اپننگ بیٹسمن آبید علی کو بڑی خوش خبری سنائی ہے ان کا جو دوسرا دن تھا دوسری اسٹینڈر نہیں تھی وہ کامیابی سے ڈال دی گئی ہے اس کے حوالے سے تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں اور اس کے علاوہ قید ادم ترافی میں جو پاکستان کے پلیئرز ہیں قومی پلیئرز پاکستان کے سٹار پلیئرز ان کو بڑی کوفت کا سامنا کرنا پڑا ان کو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ کرکٹ کی ایک سو چوالی سالہ تاریخ کا انوکھا واقعہ رکم ہونے کے قریب ہے یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا گا یہ آنے والے دنوں میں اس کا پتا جلے گا اس پر بھی بات کریں گے سپورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ 2022 کے آغاز کے ساتھ ہی بغلہ دیش پرینئر لیگ کیا شیڈیول بھی آ گیا ہے جو کہ لگ بھگ متوازی ہوگا پی ایسل کا اس کے علاوہ پاکستان کو یو اے ٹی ٹونٹی لیگ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کے حوالے سے تفصیلات میں آپ کے ازاز شیئر کروں گا اس ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹین کے سابق اپتان اور آر ڈراؤنڈ اور شیائد خان افریدی کی جو کہ ایک نیجی ٹی وی جینل پر اب میں اسپورٹ ڈریکٹر کے طور پر کاند کر رہے ہیں ان کا عدہ ملا ہے یہ ان کی میڈیا مینٹری ہوئی ہے ان کا پروگرام بھی شروع ہو گئے ہیں شیائد خان افریدی بیٹنگ کے اتبار سے ہمیشہ جلد باز سے اپنی ہی کرتے تھے اور وہ بے لاغ تھے کبھی وہ ڈرے نہیں ہیں مخالف بولڈروں سے اور یہاں پر بھی انہوں نے میڈیا میں کچھ ایسے ہی آغاز کی ہے انہوں نے آتے ہی پاکستان کرکٹر بورڈ کے چیرمنٹ رمیز آ جا کے اس پلان کی سختی سے مخالفت کی ہے جن میں کہا گیا رہا ہے کہ پاکستان کا جو نیشنل ہائی پرفرمنس سنٹر ہے اس میں پاکستانی کوچس کے بجائے غیر ملکی اور پروفیشنل کوچس لے جائیں گے تاکہ ہمارے جو انڈرنینٹین پلیئر ہیں یا وہ پلیئر ہیں جو کہ کلب لیول سے آتے ہیں یا پھر فرس کراس کرکٹر کھیل کر آتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر طور پر گروم کیا جا سکے ان کی تقنیق کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جا سکے یہ رمیز راجہ کا پلان ہے اور اس پر پاکستان کرکٹیم کے حسابے کپتان شاید خانہ فریدی ان کی سخت مخالف ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو اتنے سالوں میں اپنے بہت سارے کوچس تیار کی ہیں جنہوں نے ہر لیول کا کوچنگ کورس کیا ہے اب ان کو کیا کریں گے وہ کہاں جائیں گے اگر ہم گورے گورے ہی کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے جو اپنے اپنا ٹیرنٹ ہے اس کو کہاں لے کے جائیں گے یہ شاید خانہ فریدی کا کنسنڈ ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جو نیشنل ہائی پرفرمنس سنٹر ہے اس میں پاکستانی کوچس ہی کھولانا چاہیے اور یہ بہترین نتائج دے سکتے ہیں ہمیں صرف گوروں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے یہ کہنا تھا شاید خانہ فریدی کا اور اس کے علاوہ قید ادم ٹرافی جس کا فائنل میچ ناظرن اور خیبر پختون خواہ کے درمیان کھیلا جانا ہے پچیس دسمبر سے انہیں گزشتا رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا دو نوٹیموں کے خلاڑیوں کے ساتھ جس کی وجہ پاکستان کے بورڈ کے افیشل اور حکام کی بد انتظامی یا گفلت تھی جس کی وجہ سے پاکستانی پلیئرز کو رات آدھی رات کو ہی رات کو بارہ بجے کے بعد ہوتل خالی کرنے کا کہہ دیا گیا جو کہ جس کی وجہ سے ایک افرہ تفری مجھ گئی اور بعد میں پاکستانی پلیئرز کو بلاخر ہوتل خالی کرنا پڑا ایک فائیف سٹار ہوتل تھا جس کے بعد ان کو کوئی اور ہوتل نہیں مل رہا تھا اور انہیں تھری سٹار ہوتل میں ٹھرا دیا گیا اچانک اور یہ سب رات کے بارہ بجے کے بعد ہوا جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے بورڈ کے افیشلز نے جو بوکنگ کرائی ہوئی تھی ایک اعدادم ٹرافک کے حوالے سے پلیئرز کی وہ بائیس دسمبر تک تھی اور بائیس دسمبر کی رات جیسے بارہ ہی بجے تو ہوتل انتظامیہ نے کھلاریوں کو بہر جانے کا کہہ دیا گیا یہ پاکستان کے بورڈ کے جانے سے بڑی گفت سامنے آئی جو سمجھ رہے تھے کہ شاید ہوتل جو ہے وہ آگے کے لیے بوک ہو چکا ہے لیکن اس حوالے سے پاکستان کے بورڈ اور ہوتل انتظامیہ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہوتل انتظامیہ نے یعنی تائیس تاریخ سے یہ ہوتل کے کمرے ہیں جو جس میں پاکستانی کھلاری اور ڈومیسٹک پلیٹ سے وہ رہ رہے تھے وہ کسی اور کو دے دیئے تھے ایک بڑی کمپنی نے بوک کرا لیے تھے اور جس کی وجہ سے ان کھلاریوں کو ہنگامی حالات میں بہر جانا پڑا جب وہ ایک انسان سونے کے قریب ہوتا ہے تو ان کو بری خبر ملی کہ انہیں ہوتل کا کمرہ خالی کرنا ہے اور وہ بلاخر اب ایک اور ہوتل میں شیفٹ ہو گئے ہیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا قید ادم ٹرافی کے دوران اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹین کے اوپننگ بیٹسپین آپ اے دلی کو ڈاکٹرس نے بڑی خوشکبری سنوا دی ہے ان کے جو دل کے شریعان میں دوسری اسٹینڈ بھی ڈال دی گئی ہے لیکن اب انہیں کم از کم دو ماہ تک مکمل حرام کا مشورہ دیا گیا ہے اس کے حوالے سے ایک مقامی ٹی وی چینل نے دل کے امراض کے جو ڈاکٹرس ہیں مختلف جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے رائے لی کہ کیا عابد علی مزید کرکٹ کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے تو زیادہ تر ڈاکٹرس کا یہی کہنا تھا کہ اس کا ڈیپنڈ کرتا ہے کہ جو دل کی کنیشن ہے وہ کیسی ہے کہ دل کتنا متاثر ہوا ہے ان کے شریعانیں کتنی متاثر ہوئی ہیں اگر زیادہ متاثر نہیں ہوئی ہیں تو کھلاری کھیل سکتا ہے لیکن دو سے تین ماہ کا جو آرام ہے وہ مکمل آرام یعنی جسے بیڈ ریسٹ کہتے ہیں وہ لازمی درکار ہوتا ہے اس طرح کے جب آپ کی اس طرح آپریٹ کرتے ہیں اسٹنڈ ڈالتے ہیں لیکن ڈاکٹرس نے آبید علی کو صرف دو ماہ کا آرام کا مشورہ دیا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے دل کی جو حالت ہے وہ زیادہ بری نہیں ہے یہ اچھی بات آئی ہے یہ شائقین دعائیں کر رہے تھے جو ان کے فین سے ان کی فیملی میڈیا کے دوستے سب دعائیں کر رہے تھے آبید علی کے لیے آبید علی نے حالیہ دورہ بنگلہ دیش میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی پہلی نیگز میں 133 رنز بنائے دوسری میکانوے بنائے پھر 49 رنز بنائے بہترین فارم میں تھے اور دو ہزار کس میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ٹسٹ فارمیٹ پر رانس کرنے والے بیٹسمن بھی ثابت ہوئے تھے ڈبل سنچری بھی بنائی تھی زنبابویا کے ٹور میں اور ان کو پاکستان ٹیم میں ابھی جا کے سیٹ ہوئے تھے اسے پہلے ان کی کارکردگی زیادہ بہتر نہیں تھی اور جب وہ قیدہ تم ٹرافک کھیل رہتے تو ان کے سینے میں تکلیف ہوئی تھی برحال اب امید یہ ہے کہ جو کیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ آبید علی کا کیریئر ختم ہو رہا ہے جنہوں نے بدگمانیاں پیدا کیوں تھی کچھ لوگوں نے اب ان کو بھوک کی کھانا پڑے گی کیونکہ آبید علی ماشاءاللہ ان کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بہت اچھی ہے اور وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ دو سے تین ماہ بعد ایکشن میں دکھائی دے سکیں گے اور اس کے علاوہ بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ جس کا آغاز 27 جنوری سے ہو رہا ہے اور اسی دوران بنگلہ دیش پریمیر لیگ جسے بی بی ال کہا جاتا ہے ان کے ایک شیڈیول کا بھی اعلان ہو گیا ہے جس کا آغاز 31 جنوری سے ہوگا اور یہ یعنی کہ صرف تین سے چار دن کا فرق ہوگا جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کھلاری جو پاکستان سپر لیگ 2022 میں نہیں آئے تھے اس کی بڑی وجہ یہ تھی ایک تو بی بی ال کے ساتھ ان کی بات چل رہی تھی اس کے علاوہ جو یو اگ میں پہنی ٹی ٹوئنٹی لیگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ بات چل رہی تھی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہم زیادہ دوش نہیں دے سکتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے جو گیر ملکی بڑے پلیئرز ہیں وہ نہیں آرہے در حقیقت اب کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے لیگز بہت زیادہ ہو رہی ہیں کھلاریوں کے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں پھر کھلاری دیکھتا ہے کہ اب ایک بھارتی جو بورڈ ہے وہ گائے بگائے یا اندرونی طور پر ان کھلاری کو ڈرائے رکھتا ہے جس کی وجہ سے کئی احصے کھلاری ہیں جو پاکستان آنے سے کتراتے ہیں جس کی بڑی مسائلیں دی جا سکتی ہیں کشمیر پریمیر لیگ کے دوران تو یہ معاملات کھل کر سامنے آئے تھے جب ہرشل گیبز جو کہ سعود افریقہ کے سابق اوپننگ بیٹسمن ہے اور مانٹی پنیسر انگلینڈ کے سپنر ان لوگوں نے کھل کر کہا تھا کہ بھارت نے انہیں دھمکیاں دی ہیں کہ وہ کشمیر پریمیر لیگ میں نہ جائیں اور یہی صورتیان لگ بھگ دیگر کھلاریوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے تو لہٰذا ہمیں ان امور پر دیکھنا ہوگا اور جو بی بی ایل کا شیڈیول جاری ہوا ہے اس کے مطابق 31 جنوری سے ٹورانامیڈ شروع ہوگا اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ پاکستان سپر لیگ سے 2022 کے ایڈیشن سے پہلے ہی ہو جائے گا یعنی 18 فروری کو اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور پی ایسل جو ہے وہ 27 فروری تک جاری رہے گی اس کے حوالے سے پاکستان کرپورٹ نے پہلے ہی شیڈیول جاری کر دیا تھا البتہ بی بی ایل کے جو میجس ہیں وہ پاکستان سپر لیگ 2022 کے آئین برابر 34 کے لے جائیں گے جبکہ جو اس میں ٹیمیں ہوں گی وہ بھی آئین برابر 6 ہوں گی جن میں ڈھاکا کومیلا چٹا کانگ سیلیٹ کھلنا اور بریشال کی ٹیمیں شامل ہیں یہ ریپورٹ آئی ہے کہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں بہت سارے ایسے کھلاری کھیل رہے ہیں جن کے پاکستان کرپورٹ نے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تاریخ کا ایک اہرانوں کا واقعہ 144 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہو جس کی اب بہت زیادہ امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا اجاز پٹیل جنہوں نے گزشتہ دور ہے بھارت میں ممبئی ٹیسٹ میچ میں ایک انکز میں دس وقتیں حاصل کرنے والے دنیا کے محض تیسرے بولر ہونے کا عزاز حاصل کیا تھا اس سے پہلے انسان چھپن میں جیم لے کر نے جبکہ 99 میں انیل کملے نے یہ کارنامہ سارا انجام دیا تھا ان کے بعد یہ کارنامہ سارا انجام دینے والے یعنی روان صدی میں اجاز پٹیل وحد بولر ثابت ہوئے لیکن اس کے باوجود یہ تاریخ میں انوخہ واقعہ ہوگا کہ اتنی ریکارڈ ساز کارکردگی کے بعد اسی بولر کو اگلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم سے ہی بہر بیٹھنا پڑے گا یعنی پلنگ ایلیون سے بہر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ نیزیلینڈ جو ہے اس کا اگلہ ٹیسٹ میچ جو ہے وہ ہوم کنڈیشن میں ہیں اور نیزیلینڈ کا جو ریکارڈ رہا ہے وہ اپنی ہوم کنڈیشن میں اسپنرز نہیں کھلاتا البتہ دینیل ویٹوری جیسے آؤٹ کلاس بولر جو ہیں وہ کھیلتے رہے ہیں لیکن یہاں یہ بات بھی قابلہ ذکر ہے کہ اجاز پٹیل نے اب تک جو گیارہ ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں نیزیلینڈ کے لیے ان میں سے صرف تین ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اپنے ملک میں یعنی نیزیلینڈ میں وہ آٹھ سال کے تھے جب وہ ممبائی سے نیزیلینڈ شیفٹ ہو گئے تھے اور وہاں پر وہ صرف تین ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں لیکن یہ بھی مزے کی بات ہے کہ اب تک وہ ایک وکٹ بھی حاصل نہیں کر سکے اپنی ہوم کنڈیشن میں یعنی پانچ نیکس میں انہوں نے بولنگ کرائی ہے اور انہیں اپنی ہوم کنڈیشن میں کبھی بھی ٹیسٹ وکٹ بانگی بان